ارٹیکل تیرہ یا اس کے پاس منشیات ہے شراب ہے تو اس کو گربتار کیا ہے یا اور اس سے جو چیزیں ہیں وہ برامت کی ہیں لیکن اس کو جو مجاز افسر ہے افسر امتنائی منشیات اس کو پیش کرنے میں تاخیر کرتا ہے اس غرض سے کہ اس شخص کو اس منظم کو تکلیف پہنچے سے ٹھیک ہے بہت سے وجوہات ہو سکتی ہے یا پیسو کالالچ ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ذاتی اناد بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی پولیس افسر اس کو پیش کرنے میں تاخیر کرتا ہے یا ان اشیاں کو پیش کرنے میں تاخیر کرتا ہے مطلب اس کا تکلیف دینا ہے اس ملزم کو تو ایسی پولیس افسر کو ایک ہزار روپے تک جرمانی کی سزا دی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہے آرٹیکل سولہ لوکل کے ہر قانون میں پروسیجر کا اپنا ایک سکشن مقرر ہوتا ہے پروسیجر زابطہ ٹھیک ہے جس طرح قدرز پاکستان کے ہر سکشن کا زابطہ زابطہ پوجداری میں درج ہے کہ یہ جو دپا ہے یہ جو سکشن ہے یہ قابل دستندازی ہے یا نا قابل دستندازی ہے بیلیبل ہے نان بیلیبل ہے پرازینامہ اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کون سے سیشن کا کون سے عدالت کا ٹرائل ہے اسی طرح لوکل کے ہر قانون میں سپیسپک ایک سکشن ایک آرٹیکل یہاں پر لکھا جاتا ہے اب یہ آرٹیکل سولہ میں اس قانون کا پروسیجر ہے تو پہلے زمن میں ہے کہ جو آرٹیکل تین ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ قابل دستندازی ہے اس میں فیار دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ قابل دستندازی ہے اچھا آرٹیکل تین میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی شخص نشاور چیز نہ بنائے گا نہ درامت برامت کرے گا نہ اس کی فروخت کرے گا نہ اس کی توازو کرے گا کسی شخص کو پیش کرے گا نہ اپنے کسی ملکیتی جگہ کو ایسے کاموں کے لئے حوالہ کرے گا تو اس کا ہم آرٹیکل تین میں ذکر بھی کر چکے ہیں پہ اس کی سزا بھی ہم پڑھ چکے ہیں پانچ سال تک کید یا تیس کوڑوں کی سزا اور جرمان ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر جو وہ آرٹیکل تین ہے وہ قابل دستندازی ہے اس میں پولیس افسر بغیر مجسٹریٹ کے حکم کے کاروائی کر سکتا ہے پہلی بات پھر اس کے بعد آرٹیکل چار آرٹیکل آٹھ اور آرٹیکل گیارہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اگر اس کے ارتکاب مقام عام میں کیا جائے تو پھر یہ قابل دستندازی ہے اس میں بغیر مجسٹریٹ کے حکم کے کاروائی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے منشیات کو نشدار چھے کو اپنے قبضے میں رکھنا کوئی شخص نہیں رکھے گا اگر رکھتا ہے اور اس کو مقام عام میں کوئی پولیس افسرنا کابندی پر یا گشت کے دوران اس طرح اس کی تلاشی سے پرامت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف پھر ڈائریکٹی فی آر دی جا سکتی ہے آرٹیکل آٹھ میں مسلمان شخص اگر شراب نوشی کر لیتا ہے مقام عام میں اور اس کو موقع پر گرفتار کیا جائے تو اس کے خلاف ڈائریکٹ پھر اپی آر دی جا سکتی ہے آرٹیکل گیارہ میں جو تین زمان ہم نے ذکر کیے تھے کہ یا تو اس پر حد لا گونہ ہوتا ہو مقام عام میں ہی اس نے لوگوں کے سامنے انشاور چیز بھی ہے مسلمان ہے لیکن اس پر حد کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو پھر آرٹیکل گیارہ کیتے ہیں تو اس کے خلاف پر اپی آر دی جا سکتی ہے یا اگر پاکستان کا غیر مسلم شہری ہے اپنے رسم و رواج کے علاوہ ان دنوں کے علاوہ مقام عام میں شراب نوشی کرتا ہوا پایا جائے یا غیر مسلم غیر ملکی ہے اور پاکستان کی حدود میں مقام عام میں ڈرنک کرتا ہوا پکڑا جائے تو از شخص کے حراب ڈائریکٹ ان دفعات میں ان آرٹیکلز میں چار آٹھ گیارہ میں اپی آر دی جا سکتی ہے یہ قابلت اندازی ہے اب بات آ جاتی ہے مقام عام مقام خاص کی اگر مقام خاص ہے اگر مقام خاص ہے بن مقام میں آرٹیکل چار آرٹیکل آٹھ آرٹیکل گیارہ کے تحت خلاف فرضی ہو رہی ہے تو اس کی لئے پھر آرٹیکل بائیس کے تحت ورنٹی لیا جائے گا تلاشی کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب زمن نمبر دو میں ہے کہ مجسٹریٹ خود بہ خود جو یہاں پر تین آرٹیکلز کا ذکر ہوا ہے دو زمن ہے کہ اس میں کاروائی نہیں کرے گا جب تک اس کو درخواست موصول نہ ہو کونسے آرٹیکلز میں آرٹیکل بارہ آرٹیکل تیرہ میں جب تک اس کو شکیت موصول نہ ہو تو خود بہ خود اس میں کاروائی نہیں کرے گا تو آرٹیکل بارہ میں ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر پولیس افسر کو شک ہو جاتا ہے کہ مسکورہ شخص نے شراب نوشی کی ہے آرٹیکل آٹھ گیارہ کے تحت تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی پولیس افسر اس کے خلاف فرضی کر لیتا ہے اور وہ جو مدعی ہے وہ پولیس افسر کے خلاف استغاثہ کر لیتا ہے کوٹ میں تو پھر منسٹر اس میں کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا ورنہ خود بہت اس میں کاروائی نہیں کرے گا آرٹیکل تیرہ میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ تکلیف دینے کے لیے اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو پیش کرنے میں تاخیر کوئی کرتا ہے یا جو اشیاء اس نے خبزے میں لی ہے منشیات وغیرہ اس کو بنانے کی جو اوزار ہے اس کو پیش کرنے میں تکلیف دینے کی خاطر تاخیر ہو کر رہے تو ایسے شخص کے خلاب پھر آرٹیکل تیرہ کے تحت کاروائی ہوگی لیکن اگر وہ شخص جس کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خود درخواست دے تب مجسٹیٹوس میں کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا اور آرٹیکل بائیس کا اس میں ذکر ہے آرٹیکل بیس کا تو آرٹیکل بیس میں افسر امتنی منشیات کا اختیار ہے کہ جب تک افسر امتنی منشیات استغاثہ دائر نہ کرے مجسٹیٹ کے رو برو تو مجسٹیٹوس میں کوئی کاروائی اس وقت تک نہیں کرے گا آرٹیکل بیس آگے پڑھیں گے آرٹیکل بیس میں لائسنس کے شرائط کی خلاف فرضی کی سزا ہے کہ اگر کوئی شخص لائسنس میں درج شرائط کی خلاف فرضی کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں آرٹیکل بیس میں اس کے خلاف کاروائی کا ذکر ہے اب سر امتنی منشیات کوئی اختیار ہے کہ وہ اس میں استغاثہ دائر کر سکتا ہے تو یہ آج کے آرٹیکلز تھی آرٹیکل بارہ آرٹیکل تیرہ اور آرٹیکل سولہ جو اہمی امیت کے لحاظ تھی اہم ہے اس کا سمجھنا امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس قانون کے مزید آرٹیکلز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس وقت تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ